کل ہم جس طریقے سے امریکہ کے ہاتھوں ہارے ہیں یہ ایک ایسی شکست ہے کہ جس کو جتنا بھی ہم بھولانا چاہے نہیں بھولا سکیں کیونکہ ایک کرکٹ کی دنیا میں نو وارد ٹیم ہے جس کو صرف اس وجہ سے اس ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ میں شرکت کا موقع ملا کہ وہ میزبان بھول کے اگر امریکہ میزبان نہیں ہوتا تو وہ کالیفائی نہیں کر سکتا تھا شکست کی وجوہات آپ نے بات کی شکست کی وجوہات یہ کہ پاکستان کرکٹ ٹیم جو ہے وہ سترے بے مہار بن چکی ہے کسی کے قابو میں نہیں ہے چند لوگ چلا رہے ہیں باور آزم اپنی مند مانی کر رہے ہیں اپنے پسندیدہ کھلاڑیوں کو کھلا رہے ہیں سات رکنی سیلیکشن کمیٹی دنیا میں کہا ہوتی ہے پی سی بی کے چیمن صاحب نے سات رکنی سیلیکشن کمیٹی بنا دی کوئی چیف سیلیکٹر نہیں ہے اپنے مند پسند لوگوں کو سیلیکٹ کیا پندرہ رکنی ٹیم میں آپ کی میڈل آرڈر کے صرف دو بیٹسمن رکھے تاکہ انہی کو موقع ملتا رہے آزم خان اور ان کے علاوہ افتخار احمد تو اس کا مطلب ہے سٹیٹیجی نہیں ہے اور وہاپ ریاض کو نہ دیا بس یہ جملہ مکمل کرو وہاپ ریاض کو انہوں نے چیک اینڈ بیلنس کے لیے رکھا ہے وہ کھلاڑی جو گزشتہ سال مارچ تک پاکستان سوپر لیگ کھیلنا تھا اب وہ پاکستان کرکٹ کے سیاہ سفید کا مالک ہے اور اس کو کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے آپ امریکہ سے ہار گئے آپ کی باڈی لینگویج دیکھیں آپ دینرز میں جا رہے ہیں آپ کی تین کامبینیشن نہیں ہے سفارشی کھلاڑیوں کو کھلا رہے ہیں آزم خان کو کس کھشی میں کھلایا جا رہے ہیں کل انہیں وکیٹ کیپنگ بھی نہیں کرائے گئی پھر بعد میں جب سوپر آور یا فیلڈنگ کا مسئلہ آیا تو سائم ایوب کو بھیجا گیا تو یہ کوئی سٹیٹیجی سمجھ میں نہیں آ رہی شاداب خان کو کس بیسس پر کھلا رہے ہیں آپ جس ٹیم کے میڈل آرڈر میں پانچویں نمبر پر شاداب خان چھٹے نمبر پر آزم خان اور ساتھے نمبر پر استقرار احمد آئے تو پھر آپ خود سوچیں محسن نکوی صاحب کے پاس اتنی اہم وزارت ہے وزارت داخلہ اور اس کے علاوہ وہ پاکستان کرکٹ بورٹ کے چیئرمن بھی ہیں کس طریقے سے ہینڈل کر رہے ہیں میں نے بتایا نا کہ انہوں نے ڈیفیکٹو چیئرمن بنا دیا ہے وہاب ریاض کو کہ تم سارے معاملات دیکھو وہ صرف حوصلہ افضائی کے لیے چلے جاتے ہیں آپ بتائیں دنیا کی کس ٹیم نے اعلان کیا کہ اگر آپ ورلڈ کپ جی جائیں گے تو ہر کھلاڑی کو ہم ایک ایک لاکھ ڈالرز دیں گے پہلے جیتے تو دیں آپ انہیں پیسے کا لانت کیوں دے رہے ہیں یہ لڑکے تو پاکستان کے سبزلالی پرچم کی سربلندی کے لیے کھیل لیں اور آپ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایک لاکھ ڈالرز دیں گے